خیدر آباد بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ اروج پر پہنچ گئی عوام ماہ رمضان میں گیس سلائنڈر استعمال کرنے پر مجبور گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہر حکومت کو دہایاں دینے لگے عوام اور ہوتلوں سے سہارو افتار کی خریداری کرنے لگے سی آئی اے ٹیم خان پول کی منشات فروشوں کے خلاف بڑی کاربائیاں ایر پر اس ٹاک کے لیے شراف سپلائی کا بڑا مجبوبہ ناکام بدنام زمانہ منشات فروش ربن آباز بروش گرفتار سیکڑو بوتلے کچی شراب برامت مقدمہ درج اور جلاک کا درجہ ملے پندرہ سال کا ارسال گزر جانے کی پاپوچو شہر چنی اور بنیادی سہولیات سے محروم ڈی ایش کے اسپتال جانے والے شہری رولنے لگے سر کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار عوام کا حکومت سے دیرینہ مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ شہس اور رکیان آپ جان چکے شامل کریں گے تفصیلی خبریں مگر اس بریک کے بعد آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ ویلکم بیک شہس اور رکیان آپ جان چکے تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ماہ رمضان میں بھی گیس کمپنی کی جانب سے گیس کی لوڈ شیڈنگ اروج پر ہے عوام گیس سیلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں مگر اب تو الپی جی بھی بے انتہا مہنگی ہو گئے گیس سے پریشان ہے ہیدرباد کی شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں شاہزیب شیخ اپنی اس رپورٹ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی گیس کمپنی کی جانب سے ہیدرباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اروج پر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ سہری میں گیس آتا ہے اور نہ ہی افتاری میں صبح سات بجے جاتی ہے آٹھ بجے اور شام کو تین بجے گیس دیتے ہیں پھر رات کو نو بجے نہیں ہوتی سالن تک گرم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے ٹوٹل میں جو ہے سالنڈروں کے اوپر ہی سہری اور افتاری ہو رہی ہے گیس کی بے انتہا لوڈ شیڈنگ کے باعث ہیدرباد کے شہری اپس لینڈر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں مگر اب تو لپ جی کی قیمت میں بھی ہوش روبہ اضافہ ہو گیا ہے گیس نہیں آ رہی ہے بل پورے پورے آ رہے ہیں زیادہ اضافہ کی تیکسز لگ کر آ رہے ہیں جددہ سالے سال جددہ سارا روپے گیس کے بل بھر رہے ہیں ہم لوگ رمضان سے پہلے تقریباً دو سو پچاس دو سو ساٹھ روپے کی لوتا جیسے بھی رمضان لگائے تو تقریباً تین سو روپے تک پہنگئے دو گیس کمپنی نے قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور لپ جی سلینڈرز کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہیدرباد کے شہری دوہر عذاب میں مقتلا ہو گئے ہیں کیمرمین آشک وارسی کے ساتھ شاہزیب شیخ میٹرو ون نیوز ہیدرباد آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے سادق آباد سے رمضان مبارک میں بھی مہنگائی کے طفان نہ تھم سکا آئیروز برتوی مہنگائی نہیں عوام کی جان نہیں چھوڑی یہ شہریون حکومت سے مہنگائی کو کنٹرل کرنے اور منافع کو انہوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا مزید دیکھتے ہیں نمائندہ بیٹرو ون نیوز محمد شہباس میرانی کی اس رپورٹ میں ٹماتر لیسن ادرک پیاس مہنگائی نے کیا سب پروار سادق آباد میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی شہری ٹماتر پیاس کی قیمت سنکر لال پیلے ہونے لگے رمضان المبارک میں مہنگائی اور منافع خوروں کو کیسے لگام ڈالی جائے حکومت کو پہلا چیلنگ درپیش مہنگائی 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 کب ختم ہوگی یہ مہنگائی اس مہنگائی نے تو ہماری کمر ٹوڑ کے رکھ دیا ہے اس مہنگائی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے سبزی کی ریری پر چلی جائے جو سور پہ کلو ٹماتر ملتا تھا وہ ٹماتر ہمیں اب دھائی سور پہ کلو ملتا تھا فروڑ کی ریری پر چلی جائے جو سیب ہمیں دو سور پہ کلو ملتا تھا وہ اب ساڑھے تین سو ربے کلو میر رہا ہے مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہمیں روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا محال ہو گیا ہے ہماری حکومت سے پردور اپیل ہے کہ مہنگائی کے بارے میں ہمیں ریلیف دیا جائے رمضان شریف کا مہنہ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرو ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ہم غریب آدمی کہاں جائیں غریب آدمی کیسے روزے رکھیں سبزی اور پھلوں کے منمنے ریٹ ادرک اور لیسن بھی عوام کی پاہنچ سے باہر رمضان المبارک میں پھلوں کی قیمت سنکا خریداروں کا موں کڑوا ہو گیا رمضان المبارک میں بھی روز بروز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی جان نہ چھوڑی شہریوں نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے مہنگائی کو فیل فل کنٹرول کرنے اور منافع خوروں کے خلاف سکتے سکت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شہباز میرانی میٹرو ون نیوز صادق آباد آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک اب ابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی مہنگائی اپنے عروش پر پہنچ گئی عشاء قردنوش کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جی پلکل ملک کے دیگر علاقے کی طرح پنڈی کے بھی مہنگائی کا جن تھا وہ بے قابو ہو گیا یہاں پر اگر سبزی کی بات کی جائے تو پیاس تقریباً 300 سے 400 روپے کلو اسی طرح ٹامارٹر 200 سے 200 روپے کلو اور دیگر سبزیاں بھی یہاں پر مہنگی داموں فروغ کی جاری ہیں جبکہ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو جو یہاں پر امرود ہے وہ تقریباً 400 سے 600 روپے کلو اسی طرح انگور تقریباً 800 سے 900 روپے کلو جو کن ہوئے ہیں وہ 300 سے 400 روپے درجہ خجور جو ہے 300 سے 600 روپے کلو فروغ کی جاری ہے یہاں پر شہریوں نے عرباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے یہاں پر اقدامات کی جائے اگر یہاں پر بات کی جائے پرائز کنٹرول کمیٹیو کے حوالے سے تو وہ غیر فعال نظر آ رہا ہے اور مقامی انتظامی کی جانت سے بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کی گیا ہے تو اچھا یہاں نے پرزور مطالبہ وزیراعالہ پنجاب اور ڈی سی او اٹک سے کیا ہے کہ وہ پنڈی گیب میں پرائز کنٹرول کمیٹیو کو فعال بنائے اور مقامی انتظامیات پر بھی زور دیا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اقدامات کی جائے تاعت شہری کوئی رمضان المنوارک میں جو مشکلات ہے اس کا خاتمہ ہو سکے خبرش عامل کریں گے ویہاری سے آپ کو بتائیں گے قومت منجاب کی ہدایت پر سستہ ایگری کلچر فیئر پرائز شاپ لگایا گیا اور چیزیں بھی سستی مہیا ہو رہی ہیں لیکن عوام کا شک پہ ہے کہ نہ یہاں آتا ہے سبزیاں پھلو کی میں کیڑے موجود ہیں اس وقت مادل بزار ویہاری میں موجود ہو جہاں کے رمضان المبارک کے حوالے سے سست سٹال لگایا گیا ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہمیں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سوالے سے عوض اللہ ابن الشکوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ویہاری مادل بزار میں کڑا ہو الحمدللہ یہاں پہ جائے گا ہر چیز میاریے ریڈ جائے گا بزار کی نظبت مادل بزار میں بہت کم ہے گا ایک تو سب سے پولی بازار سے اے قردنش وہ سستی عام بزار سے مل رہی ہیں اور شہری کا ایک شکوہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں جن کا یہی کہنا یہاں پہ اگر مادل بزار میں اگر آٹے کا سٹال لگایا جاتا چینی کا سٹال لگایا جاتا تو وہ سب سے بہتر تھا آگے بڑھیں گے مسجد آپ کو بتائیں گے چیچہ وطنی اور اس کی گردن عوامی رمضان مبارک کے دوران عوام کو اے شای قردنش کی سرکاری نرکوں پر دستیابی ممکن بنانے کے لیے ڈیویجن بھر میں تائیناتی تیرہ سی پرائیس بیجسٹریٹ روزانے کے بنیاد پر ریٹس چیک کر رہے ہیں بلکل اس ٹائم ہم چیچہ وطنی سبت منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں عام قبل ہی کچھ دن پہلے سبسیوں میں اور پروڈت میں بہت زیادہ ریٹ سرکاری نرک نامے سے زیادہ وصول کیے جا رہے تھے جو اس ٹائم ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں سبت منڈی پہ اور دیکھ رہے ہیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کی طرف سے بھی رفتارییں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں تاکہ عوام کو مہنگائی سے زیادہ سے زیادہ رلیف مل سکے کیمرامین کلیم اللہ کے ساتھ محمد عرفان میٹرو وار نیوز چیچاوٹنی خبر شامل کریں گے نارو وال سے جہاں ناجائز منافع خوروں کی شامت آگئے رمضان مبارک کی بابرکت مہینے میں اشعہ ضروریہ کو منمانی کی متو پر فروغ کرنے والے ناجائز منافع خوروں کے خلاف نارو وال میں گھیراہو تنگ کر لیا گیا ریپٹی کمیشنر نارو وال کی ادارت کے مطابق پرائیس میجیسٹریٹ کی جانب سے اشعہ خود و نوش کی قیمتوں میں کڑی نکرانی کی جا رہی ہے رمضان پرائیس میجیسٹریٹ کی جانب سے زلہ بھر میں پچیس ہزار آٹسو پینسٹھ انسپیکشنز کرتی ہو بین اجائز منافع خور تاجروں پر تقریباً پندرہ لاک نوی ہزار پانچ سو روپے جرمان آیت کیا گیا جبکہ 54 تاجروں کو حوالات میں کیا گیا ہے خبر شامل کریں گے قصور سے قصور کے علاقے مصطفی آباد کے شہریوں کے لئے رمضان راشن خواب بن کر رہ گیا کبھی کسی چودری کے دیرے پر آؤ کبھی کسی کی حویلی میں آؤ قواتین کو پریشان کیا جانے لگا راشن کو بیشنے کے لزمات بھی لگائے جانے لگے مزید اس حوارے سے دیکھتے ہیں نمائندہ ساجد محمود کی اس رپورٹ میں مصطفی آباد میں رمضان راشن پروگرام شہریوں کے لئے سہولت کی بجائے عذاب بن کر رہ گیا خواتین کو زلیل خوار کرنے کے لئے چودریوں کے دیروں اور حوالیوں میں ولایا جانے لگا دو چار لوگوں کو راشن دے کر باقی کو واپس بجوا دیا جاتا ہے وزیراعلا پنجاب کا رمضان راشن پروگرام چودری اور مقامی اہل کاروں کی وجہ سے غریبوں کے لئے زلط کا باعث بن رہا ہے جس کی وجہ سے حکومت کی نیک نامی کی بجائے بدنامی ہو رہی ہے قبر شامل کریں گے سیالکورٹ سے سیالکورٹ میں ویمن ایکنومک ایمپارمنٹ پروجیکٹ کے تحت سیکڑو خواتین کمپیوٹر کورسے سے مستفید ہو رہی ہیں جس سے وہ زندگی کی ہر مقام پر بعض صلاحات ہو کر آگے بڑھ سکتی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند شہزاد علی کی اس رپورٹ میں پیداری انجیو یو اینو وومن کے ساتھ مل کر زلہ سیالکورٹ میں ایک پروجیکٹ کر رہی ہے جس کا نام وومن اکنامک ایمپارمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں مختلف دیاتوں سے 750 فیمیلز کا چناؤ کیا گیا ہے جنہیں کمپیوٹر کورسز ایمپورٹ ایکسپورٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن ورک سے منسلک کورسز سکھائے جا رہے ہیں ہم جے پیداری ایو این وومن کے ساتھ مل کے زلہ سیالکورٹ میں 50 لوکیشن پر ایک پروجیکٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے ایسے پروگرام خواتین کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کی صلاحیت دیتے ہیں جو ہماری عبادی کا نصف ہے وہ بھی باعزت شہری کے طور پر اپنے روزگار کا ذریعہ بن سکیں اور اپنے آپ کو آگے لے کر آ سکیں اور یہ آپ کو بتائیں گے عارف والم حکومت پنجاب کے حکمات کی روشتی میں شہر میں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جا رہی ہے یاصر علی کمبوحہ کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں چیف آفیسر بلدیہ وقاس احمد گجر کی سربراہی میں بلدیہ کے ٹیموں کا مختلف بزاروں میں قائم تجاوزات کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے بلدیہ کی ٹیموں نے نجائز تجاوزات کو فوری طور پر تحویل میں لے لیا اسی سلسلہ میں چھے دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے جبکہ دیگر دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے بھی کیے گئے ہیں اسی موقع پر سی او بلدیہ وقاس احمد گجر نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف ہماری زیرو ٹارڈنس پلیسی ہے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کسی کو رائط نہیں دی جائے گی دکاندار اپنی حدود میں رہتے ہوئے کاروبار کریں پیمرہ ٹیم کے ساتھ یہاں آپ کو بتائیں گے لڈن میں ووٹ نہ دینے کی رنجش پر بہاستر جاگیدار نے رہائشی بستی کی سڑک ٹرڈالی سیکڑا افراد قواتین اور مرد سمیت الورتالوات محصور ہو کر رہ گئے متاثرہ بستی کے رہائشوں نے میڈیا سے گفت کرتے ہوئے کہا کہ بہاستر جاگیدار نے مبینہ طور پر ہماری بستی کے آنے والی پچاس سالہ پرانی سڑک کو ووٹ نہ دینے کی رنجش پر ٹور دیا ہے جس سے ہماری بستی کے مرد عورتی طلبہ اور طالبات اور مریضوں کو عام و درف بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے خانے وال زلہ بھر کو حادثات سے بچانے کیلئے سیبل ڈیفینس آفیسر شاکیب احمد کی جانب سے غیر کارونی آئل ایجنسیوں کے کاربائی جاری ہے مزید احوال جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری ڈیپٹی بیورو چیف آمین نصیر سے جی آمین نصیر کیا تفصیلاتیں بتائیے گا سیبل ڈیفینس آفیسر شاکیب احمد کی سربرائی میں جو ہے وہ آپریشن کیا جارہا ہے جہاں پہ شاکیب احمد کی جانب سے کبیر والا جانیاں میہ چندوں میں کاربائی کرتے ہوئے جو ہے وہ منی پٹول پمپ اٹھا لیا گیا تو مزید احوال جانتے ہیں صرف تائے گا یہ حادثات کا سبب بنے ہیں منی پٹول پمپ کے خلاب آپ کاربائی کرے کیا کر جائیں گے جی آمیر بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو غیر کارونی آئل ایجنسیز ہیں ایک تو یہ حادثات کا باعث بھی بن سکتی ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو پیٹرل اور ڈیزل فروخت ہوتا ہے اس کے حوالے سے عام طرح پر پبلک غیر کارونی آئل ایجنسیاں وہ اکھاڑ کے لے کے آئے ہیں تاکہ ایسا کاروبار بالکل نہ ہو جو حادثات کا سبب بنے اور ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ شہریوں سے یہ میری التماعہ ہے کہ ایسی آجنسیوں پر پٹول بالکل نہ ڈائیں جو لسنس آفتہ پٹول پمپ ہے ان پر پٹول دروائیں تاکہ انجر بھی آپ کے محفوظ رہیں اور کبھی حادثات بھی پیش نہ آئیں اور اس کے ساتھ نیوزی سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی دیکھتے رہے میٹروان نیوز